بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی سے مسائل لے کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان حل تدویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بڑے چینل نقش شفا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں کے لئے قرض کی آدھائی کے لئے زفا دیکھر حاضر ہوا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ان کے قرض دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں قرض ادا کرنے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں بن رہا جی تو آج میں آپ کو تین وزیفے بتاؤں گا ان میں سے آپ کوئی ایک کردیں آپ کا جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا ہو جائے گا یہ وزیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کریں گے جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوگے وزیفہ نمبر ایک آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ بار دروتہ عبرائی میں پڑھنا ہے اور پھر یہ دعا سو مطبع پڑھنے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبت الدین وقهر الرجال اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سوات جو آدمی صبح و شام اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کردہ ہو جائے گا یہ آیت اس پارہ نمبر تین میں صورت آل عمران کی پتچیس نمبر آیت ہے قُلِ اللَّهُمْ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ حجی فانبر تین آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پتر پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنے ہیں ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ان دو آیتوں کو پڑھنا ہے صورت آل عمران کی پتچیس اور چھتیس نمبر آیت ہے قُلِ اللَّهُمْ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ مَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ مِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ فِي اللَّيْلِ وَتُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ مِنَ الْحَيْرِ